اللہم اسفل علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد معفی علم اللہ اسفلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات محبت رسول اللہ اسفل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے اور اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار اور اس عنوان کے ساتھ آج دوسری تربیتی نشست مرکزی جامع مزدد عیدگاہ سے براہ راست اے آر وائی کیو ٹی وی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انہیں بتاتی چلوں کہ جناب اس سیشن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ناظرین یہاں موجود ہیں جو حاضرین موجود ہیں جو ماں موجود ہیں میں ان کے سوالات شامل کروں اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبو بڑی شان کی ہے تو محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں محبت کے دریاں بہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑنا بھی ہوگا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا بھی ہوگا آج بچوں میں برداشت کم نظر آ رہی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے لیول پہ بہت زیادہ ہمیں ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں وہ چاہے تعلیمی درسگاہیں ہوں یا وہ چاہے عملی میدان میں آج کے بچے بچیاں ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نبی کے ماننے والے تو ضرور ہیں کہ جب بات کرتے تو ایسا لگتا کہ جیسے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں اور جب خاموش رہتے تو پروکار اور باوقار نظر آتے وہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دشمن کو خنجر سے نہیں اخلاق سے مارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کے پاس جانور بھی اپنے فریاد رسی کے لیے آیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کا ہر حرف واضح اور نکھرا ہوا ہوتا کہ جب تعلیم دیتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جس جلسے میں خطاب کر رہے ہوتے یا جس بھی مجمع سے خطاب کر رہے ہوتے اس کی تسلی ہوتی اس کی تشفی ہوتی تو آج کے استادوں کو بھی سمجھنا ہے آج کے شاگردوں کو بھی سمجھنا ہے ہم آپ کے سوالات شامل کریں گے اور جو بھی سوال آپ کرنا چاہے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں جی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو والیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کی خواہشات لا محدود ہو گئے ہیں ایک فرمائش پوری کریں بچے کی تو دوسری تیار ہوتی ہے اور اس حوالے سے بچوں کے اندر بہت زیادہ شدت پسندی آگئی ہے ایک کمپیٹیشن کی فضا قائم ہو گئی ہے مقابلے بازی ہو گئی ہے تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ ہمیں آپ کی سمجھنا ہوں ڈاکٹر زنیرہ امبر ہمارے درمیان ہے اور یہ جو گھر میں ہی ایک کمپیٹیشن کا محول دیکھتے ہیں کہ بچوں میں آپس میں بھی یہ ایک مقابلے بازی اور شدت پسندی بڑھ گئی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں کبھی اس میں کردار ہے کہ وہ خدمت گزار بن گئی ہے آپ نے کہا بھی تھا دیکھئے سوال بہت ہی اہم ہے اور یہ جو شدت پسندی ایک آپ نے لفظ استعمال کیا ہے یہ اب انفورچنیٹلی ہم مسلمانوں کے ساتھ لیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ ہمارا دین یہ تھا کہ یہ آپ دیکھئے لفظ پوری دنیا کے مذہب کو ریگارڈلیس کوئی ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے لیکن ہر مذہب کا نام دیکھئے اور پھر اپنے مذہب کا نام دیکھیں جب ہم دار اسلام میں داخل ہوتے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہمارا دین اسلام ہے اسلام کے معنی سبمیشن بھی ہے خود سپردگی فرما برداری اور اسلام سلامتی سے بھی ہے امن آشتی اور محبت کا مذہب اب جہاں تک بات ہے کہ بچوں کے اندر چاہے وہ اپنی خواہشات کے پورے کرنے سے مطالق ہو شدت پسندی یا اپنے نظریات سے مطالق ہو یا مذہبی نظریات سے مطالق ہو دین اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کو ختم کیا گیا وہ یہی انسان کی اپنی ذاتی سوچ اپنا نفس یہ ہمارا نفس ہے ہم صرف اپنے نفس کو اہمیت دیں اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت نہیں پاسکتے یا پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لائیا ہوں یعنی پیغامِ اسلام قرآنِ پاک تو یہ قیال رکھیں کہ ایک تو بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم دنیا میں عارضی قیامگاہ میں ہیں ہم کچھ وقت کے لئے یہاں پر ہیں ہمیں ایک مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے یہ ہمارا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے اور یہاں پر ہم جتنا اچھا کام کریں گے ہم ٹرانسفر ہو جائیں گے ہمیں شفٹ ہونا ہے ایک ابدی دائمی زندگی کے لئے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں وہاں ہماری منزل اور ہمارا مقصد ہے جنت اور اس جنت کو پانے کے لئے ہم دنیا میں ایفٹ کرتے ہیں اب یہاں پر اس بات کا بھی بچوں کو سمجھایا جائے کہ بچپن صحیح ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی ان کو عادت مڈالیں اور اس کا طریقہ پریکٹیکلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ نہیں اس کو جواز دیجئے اس کو ریزن بتائیے کہ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بھی آپ دیکھیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک کال میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کی حبیب نے فرمائے نا ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے فرمایا اللہ کی رحمت سے میری امید کا حال یہ ہے کہ اگر بتایا جائے کہ سب دوزخ میں چلے گئے مگر ایک بچ گیا تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک میں ہوں جو جہنم سے بچا لیا گیا اور اللہ کے خوف کے بارے میں یعنی اس کی ناراضگی کے ڈر کے بارے میں میرا عالم یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ سب جنت میں چلے گئے اس امت میں سے بس ایک رہ گیا تو مجھے خوف ہوگا کہیں وہ میں تو نہیں ہوں تو آج ایک دوسرے کو تنقید کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے ہم اپنی اصلاح پر دھیان دیں اور مقابلہ صرف اس چیز میں جائز ہے جو قرآن پاک نے بتایا فَسْتَبِكُلْ خَيْرَات نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں کسی پر انگلی مت اٹھائیں ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پوری مخلوق اللہ کا کمبا ہے ہم تو یہاں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے ہم غیر مسلم ممالک میں بھی جب جاتے ہیں تو وہاں ہمارا مختلف مذاہب کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمیں کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے ہمارے نبی آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کے حبیب ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا دیکھ کر تشریف فرماتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے آپ کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی تھا آپ اس کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا یہودی تو تھا لیکن اللہ کا بندہ بھی تھا تو ہمارے آقا نے تو غیر مسلموں سے بھی اس نے سلوک کا حکم دیا ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر یہ ٹولرنس یہ برداشت اور یہ استقامت ہم بھی پیدا کریں جی ٹولرنس کی ضرورت ہے برداشت کی ضرورت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں سے تسلی بخش جوابات بھی پاتے اور خوش ہو کے جاتے کیا سوال کرنا چاہیں گی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ آج کی ماں بہت پر جوش ہیں بچوں کے لیے کہ ان کی اچھی تربیت ہو لیکن آج کا جو بچہ ہے وہ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے بالکل صحیح جی آج کا جو بچہ ہے وہ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے امتیاز آپا میں آپ کی اسمت یہ سوال لے کے آؤں گی اور کل اسے عملی میدان میں قدم رکھنا ہے اور آج ان کی تربیت ماں نے کرنی ہے تو کس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے کیا سمجھتی آپ شکریہ نیدہ دیکھیں ہم سب کا یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم اپنی نسل نو کی تربیت کیسے کریں ہم ان کی تربیت کے لیے سوچتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں مہنگے سے مہنگے سکول میں بھیجنا ہے مہنگے سے مہنگے اساتذہ انہیں پروائیڈ کرنے ہیں مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے اسے ہم کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں ہم بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ماں کی ذمہ داری صرف ان کی خوراک اور ان کے لباس کا خیال رکھنا نہیں ہے بلکہ آپ اپنے کردار اور اپنے عمل سے آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں آپ جب خود اپنی خواہشوں کو روکتے ہیں تو آپ بچہ خود بخود سیکھتا ہے میں ایک مثال دیتی ہوں فرض کریں اگر آپ کو کسی چیز پر دل کر رہا ہے آپ نے بچے کو بتایا کہ میرا کھانے کو دل چاہ رہا ہے مگر میں نہیں کھا رہی کہ اس نعمت کا مجھے ایک دن جواب دینا ہے میں اپنے اوپر کنٹرول کر رہی ہوں بیٹا جب ہم اس کی شیرنگ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو اس سے اللہ کی طرف سے ہمیں جزا عطا ہوتی ہے بچے زدی ہیں یہاں بھی ہماری غلطی ہے ہم دو انتہاؤں پر ہوتے ہیں آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں یا تو بچے کو ایکسٹرا لٹ پیار مل رہا ہے کہ اس کی ہر زد پوری کی جاری ہوتی ہے اور یا بے جا سختی کی جاری ہوتی ہے میں اس کا ایک اصول بتاتی ہوں اپنی ذاتی نشستوں میں بھی جہاں خواتین سے بات ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو کوالیٹی ٹائم دیں کوالیٹی ٹائم کا کیا مطلب کہ بچے کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ خود اس میں انٹرسٹ لے کے اس میں اچھی اچھی باتیں کریئٹ کریں کبھی بھی بچہ آپ کی تبلیغ نہیں سنے گا لیکن آپ پریکٹیکلی جب بچے سے دوستی کریں گے اس کے ساتھ کھیلیں گے ایسی ایکٹیوٹیز جن میں اس کو جیتنے کا موقع ملے اس کو کامیاب ہونے کا موقع ملے کامیابی پر اس کو سراحتے ہوئے اس کو کہیں کہ اب تمہارا انعام جی ہے تو بچہ اور زیادہ کوشش کرے گا کہ وہ ہر مرحلے پر آپ کے لیے کامیاب ہو کر دکھائے اور یہ ایک اس کو سمت مل جاتی ہے پھر ہمارے ہاں ایکٹیوٹیز نہیں ہیں ہم بچے کو موبائل دے دیتے ہیں اب بچہ اس کی لینگویج خراب ہو رہی ہے اس کے عقائد خراب ہو رہے ہیں اس کی سوچ خراب ہو رہی ہے ہمارا دھیان ہی نہیں ہم نے تو اپنے لیے وہ ٹائم نکال لیا کہ ہم کچن میں مصروف ہیں ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں بچہ شکر ہے کہ خاموشی سے لگا ہوا ہے کارٹونز دیکھ رہا ہے وہ تو نہیں بچے کی ہم اس کی ذہنی سطح کو خراب کر رہے ہیں اس کے نفسیاتی مسائل بہت سے وہیں سے شروع ہو جائیں گے بچہ ہماری بات تب بھی نہیں مانتا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کوالٹی ٹائم میں اس کو ایسی ایکٹیوٹیز دینی ہے آپ کو ایسے بلوکز ملیں گے جن سے بچہ کنسٹرکشن سیکھنا شروع کر دے گا کہ بچے نے کس طریقے سے بنانا ہے کوئی بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے گاڑیوں سے اوزاروں سے آپ انہیں ایسی چیزیں دیں کہ آپ نے اس سے بنانا ہے وہ بچہ اس میں مصروف ہو جائے گا اسلام نے اصول دیا ہے کہ آپ نے انہیں سزا نہیں دینی بلکہ ان کی اصلاح کرنی ہے اور کبھی سزا دینے کا آ جائے ایسا ضروری آ جائے موقع تو اس سے ناراض ہو جائے اسے ہلکی سی دھمکی دیں بچہ فوراں سنبھل جائے گا اور بہتر رویہ دکھائے گا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں انہیں اللہ اور اللہ کے عبیب کی طرف لاسکیں مگر یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ماں ہماری اس محبت کے ساتھ ارکان اسلام کو ادا کر دیوں گی بہت شکریہ جی بہت پیارا میسیج بچے وہ نہیں سنتے جو انہیں بتایا جاتا ہے بچے وہ کرتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے تو وہ اگر اپنی ماں کو دیکھیں گے کیونکہ زیادہ ٹائم تو ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے کہ ماں جو ہے وہ سچ بول رہی ہے اور ماں اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے آسان انداز میں اس کے لیول پہ آکے تو پھر بچے سیکھیں گے بھی اور یہ جو آپ کہہ رہی تھیں کہ بچے تیار نہیں ہوتے تو وہ ذہن سازی بھی تو ہمیں ہی کرنی ہے نا تو ان کے لیول پہ آکے آسان انداز میں کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی اسے بنایا جائے ٹائم لگے گا لیکن نشاء اللہ جو آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے جی کوئی سوال کرنا چاہتے اسلام علیکم میرا اب سوال والدین کے مطلعے کہ والدین کی تربیت کیسے ہو کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طرح کر سکیں آج کل کے والدین کی ہی تربیت نہیں ہے ایک جب شادی ہوتی ہے لڑکی کی اسے نہیں پتا اسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ایک مرد کو نہیں پتا جب وہ باپ بنتا ہے اسے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے دونوں حالات کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں ماں اپنا غصہ بچوں پر نکالتی ہیں کسی پر بھی آیا وہ غصہ ہمیشہ کمزور پر نکلتا ہے اپنے طاقتور پر نہیں نکلتا تو مجھے ذرا ماں کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے کہ ماں کو کس طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے اپنا غصہ کس طرح کنٹرول کریں وہ بعض اوقات نہیں کر پاتی کنٹرول غصہ بلا وجہ بچے پر اپنا غصہ نکالتی ہیں آپ کا اشارہ آپا کی جانے باپا بھی ماں آج کل کس طرح سمجھیں دیکھیں اس کا ایک یہ عمل ہی ہم نے سبق آپ کو دیا کہ اس تربیتی نکشست میں آئیں آپ اور مدرز کو بھی لے کر آئیں وہ آ کر سنیں دین کی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں غصہ ہر چیز پر آ رہے ہیں ہم فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری فطری جو ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل نہیں ہو رہی اور فطری ضرورتوں میں میں کہتی ہوں سب سے جو اہم ضرورت ہے وہ سکون اور محبت کا ہے اس سکون کو بگاڑ بھی ہم خود رہے ہوتے ہیں پھر خود اس سے محروم ہوتے ہیں اور پھر خود ہی ہم ڈھونڈتے ہیں دنیا کی چیزوں میں تو یاد رکھیں جس گھر میں اللہ کا اللہ کی عبیب کا ذکر ہوتا رہتا ہے وہاں اتنی تیزی سے برکات آتی ہیں یہ برکات آپس میں محبت کی صورت میں ہیں یہ برکتیں سکون کی صورت میں ہیں کلیل بھی ہو کھانا تو کسی لوگوں کو اس سے نفع بخشی ملتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے اس میں برکت آگئی ہم نے اپنے گھروں کو بے برکتی کا شکار کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کی طرف رجوع کریں زیادہ سے زیادہ آقا علیہ السلام کی ناتخانی اور درودے پاک پڑھیں اس سے تھندک آئے گی پھر ایک آپ دیکھیں تو غیز و غزم کی حالت کے وصول بتائے گے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے آپ جائیے وضو کر لیجئے پانی پی لیجئے اور اگر اور زیادہ شدت کا غصہ ہے تو اس غصے کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے غصل کر لیجئے تو درودے پاک پڑھنا ہے وضو کرنا ہے پانی پینا ہے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اپنے آپ کو پرسکون کریں درودے پاک اور استغفار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا آپ ورد رکھیں گے جتنا زیادہ اتنی اللہ کی رحمت آپ کے گھر کی طرف آئے گی اور آپ کا غصہ تھنڈا ہوگا اور یہ وجوہات کو ضرور دیکھئے کہ مجھے غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اگر کوئی بات آپ کو بری لگ رہی ہے تو اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ بات تمہیں بری لگ رہی ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا اور ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہ رکھی ہو تو جو چیز عمر الہی سے ہماری طرف آ رہی ہے ہمیں اس کو پسند کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے اسے چوز کیا تو ایک تھندک آ جاتی ہے سبحان اللہ دکٹر زنیرہ یہ جو لیول آف ٹولرنس ہے یہ ماں کو بھی اپنے اندر کیسے بڑھانا ہے یہی بات ارز کرنا چاہتی تھی میرا ایک بہتی درد مندانہ مشورہ ہے اور دعا ہے کہ سب اس کو سمجھیں اور کہتے ہیں جب انقلاب آتا ہے تو کسی ایک شخص کی سوچ سے آتا ہے تو اس امید پر میں یہ سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ تمام مسلمان ظاہر ہے کہ نکاح تو کرتے ہی ہیں نکاح کا خدبہ بھی سنتے ہیں اس وقت ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں کہ نکاح کا جب خدبہ پڑھیں اس کے بعد تھوڑا سا بریف کر دیں ماں باپ یعنی اب ہونے والے ماں باپ ہیں وہ ظاہر ہے کہ نکاح کے بعد پوری فیملی بنے گی تو ان کو یہ بتایا جائے کہ تم اب اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت سے ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے والے ہو پہلے ہم صرف اپنے ذمہ دار تھے اللہ کے ابھی فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اور ہر شخص سے اس کی نگے بانی کا پوچھا جائے گا تو خدبہ نکاح کے وقت یہ ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا کپل کو یہ بھی بتایا جائے کہ اب بچوں کی تربیت کرنے کے لئے آپ پراپر کلاسز لیجئے درس قرآن پاک کی صورت میں لیں یا ایسے ٹریننگ سینٹرز بنائے جائیں غیر ملکی ممالک میں پیرنٹنگ کی تربیت ہوتی ہے بچے پیدا ہونے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ کس فیس سے آپ نے گزرنا ہے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو ہمارے دین میں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ہمیں تو ان کی آخرت کی بھی فکر ہے وہ تو صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں اور ہمیں آخرت کی بھی فکر ہے ایک قیال یہ دوسری بات یہ کہ بچے کی تربیت کی ماں اور باپ دونوں پر ذمہ داری ہے والدہ کے اوپر رسپانسیبلیٹی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی عورت کا ٹائم گھر میں گزرتا تھا اور مرد حضرات جنگوں میں جاتے تھے کاروبار میں لگے رہتے تھے روزگار کے لیے باہر ہوتے تھے تو اس لیے مردوں کے بنسبت عورتوں سے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی ادر وائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا ایک باپ اپنے بچے کو جو سب سے پیارا تحفہ دیتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اچھی تعلیم تو پتہ چلا کہ والد اور والدہ دونوں مل کر اور جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ ماں باپ میں اگر یونٹی ہوگی محبت ہوگی اتفاق ہوگا تو ہی آنے والی نسل میں بھی محبت اور اتفاق ہوگا غصہ ایک فطری کیفیت ہے غصہ آنا کوئی اتنی ابن عمل بات بھی نہیں ہے لیکن غصے کو قابو میں نہ رکھ سکنا ابن عمل بات ہے تو اس وجہ سے یا ماں نے او پڑھیں اور جیسے ابھی امتیاز صاحبہ نے ہماری عالمہ صاحبہ نے بھی بتایا کہ آپ غصے کو کنٹرول کرنے کی سٹریٹیجی بنائیے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے یہ جو بچے ہم اس وقت غصے میں ان سے بڑھ بڑھاتے ہیں یہ تھوڑے دیروں کے بعد واپس ہمیں ہی فیس کرنا پڑے گا اگر ہم کنٹرول کر کے ان کو دکھا دیں گے تو ہم ان کو بھی کول این کام کر دیں گے تو اس لیے اپنی بہتری کے لیے اپنے گھر کی بہتری کے لیے اپنے خاندان کی اور پھر گھر سے بچہ فرسٹیٹیڈ ہو کر نکلتا ہے سڑکوں پر کسی کا گرے بان پکڑ لیا ذرا سا کسی نے گاڑی غلطی سے بھی کراس کر دی یا ٹچ کر دیا تو وہاں پہ ہاتھ آپ آئی جیسے مناظر ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہوتے سوری کرنے کا اور سوری کو سہنے کا کونسپٹ نہیں ملتا یہ بچوں کو بتائیے اگر ان کے گھروں میں سے وہ پریشرائز ہو کر فرسٹیٹیڈ ہو کر نہیں نکلیں گے تو وہ باہر بھی کسی سے نہیں الجیں گے جو ابھی ہم نے ابتدا میں بات کی اے اللہ آپ ماں فرمانے والے ہیں درگزر کو پسند کرتے ہیں چاہے وہ میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں ہو چاہے وہ میرے مسلم بہن بھائیوں کے بارے میں ہو اور چاہے وہ پورے کسی بھی مذہب کے انسان کے بارے میں ہو ٹولرنس جو ہے وہ کی ہے کامیابی کا اور ہم تو مبلغ ہیں ہمیں تو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو ایسا بنانا پڑے گا کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں ہم سے محبت کریں اور پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ اتنے کردار والا آخر ہے کون پھر اس کو پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے اور پھر وہ شخص اپنے ذہن میں ایک image بنائے گا اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان درگزر کرنے والے ہوتے ہیں مسلمان مدد کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے اور ان کی اتباہ ہمارے لیے لازم ہے اور اللہ کی رضا اور جنت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اتباہ کریں گے ایک شخص نماز کی نقل کر رہا تھا ازان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے کچھ مکہ کے نوجوان بدتمیزی کے ساتھ ازان کی نقلیں اتار رہے تھے صحابہ کرام پرجوش ہو گئے کہ ان کو ابھی جا کر ہم سزا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ رک جاؤ پھر ان سارے نوجوانوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ تم ازان کی نقل کر رہے تھے اچھا مجھے بتاؤ تم میں سے سب سے اچھی نقل کون اتارتا ہے تو جس نے سب سے اچھی نقل کی وہ چونک تو گئے کہ یہ کیا تو پھر اس نے جب سب سے اچھی نقل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ مسلمانوں کی جماعت کے لئے ازان تم دیا کرنا کیونکہ تمہاری آواز سب سے اچھی ہے وہ تو قدموں میں گر گیا بندہ اور وہ مسلمان ہو گیا تو یہ کب سیکھیں گے ہم میرے نبی کی صیرت تو یہ ہے صحابہ کرام چاہتے تو اسی وقت ان کو مار دیتے ان کے گردنیں اڑا دیتے ان کی لیکن اللہ کے حبیب نے اسلام پھیلانا ہے لوگوں کو مارنا نہیں ہے ان کو بچانا ہے ان کو مسلمان بنانا ہے اور مسلمان بنانے کے لئے بھی زبان سے زیادہ ہمارا عمل کام کرے گا انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ کر خود بخود لوگ جیسے کہ اللہ کے حبیب کے زمانے میں ہوا اسلام کس طرح پھیلا اللہ کے حبیب کے اخلاق سے پھیلا تو آج ہمیں اگر جیتنا ہے اور اگر دنیا اور آخرت میں فتح پانی ہے تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا پڑے گا اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا اور مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا میں یہ ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ جنگ میں چلے جانا اور مرنا بہت آسان ہے قدم قدم پر کسی کو معاف کرنا اور برداش کرنا سب سے مشکل ہے اور مشکل کام کو ہی جہاد اکبر کہا گیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب یہ جو سوالات اور جوابات کا سیشن تھا اسے ہم سمیٹتے ہیں اور سورہ نساء کی اس آیت کو پیغام بنا کے ہم اختتامی کلمات کی جانب بڑھتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دم بھرنے والے اللہ اللہ کرنے والے کیسے ہو سکتا ہے ممکن نہیں نہیں ہے میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مکمل خود سپردگی والا جو معاملہ ہے وہ نہ اپنا لیں اپنانا بھی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے ان کی بھی ماننا ہے اور گھر کا محول ایسا بنانا ہے دیکھئے بچے گھر کے محول سے سیکھیں گے تو ان کی ماں سچی ہو ان کی ماں اچھی ہو ان کی ماں خود بھی صاف ستری ہو تاکہ بچوں کا میلان قلبی میلان بھی اس کی اجانب ہو اور وہ یہ دیکھیں کہ میری ماں جب دکھتی اچھا ہے میری ماں جب بولتی اچھا ہے میری ماں یہ نہیں کہتی کہ دروازے اگر کوئی آنٹی آئیے تو اس سے جا کے کہہ دو میں گھر پہ نہیں حالانکہ وہ گھر پہ موجود ہے تو بچے کو تو آپ کہتو رہیے کہ سچ بولو لیکن جھوٹ کچھ سے سکھا رہی ہیں اپنے عمل سے تو میری ماں سچ بولتی ہے میری ماں نماز پڑھتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کی تھندک نماز ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار بندی نہ بنے میں تو دیکھتا ہوں کہ رات میں اگر کسی وقت میری ماں یعنی میری آنکھ کھل جائے اور میں اممہ کو پانی کے لئے آواز دوں تو میری ماں تحجد پڑھ رہی ہوتی ہے وہ یہ جب اپنی ماں کا عمل دیکھے گا اور پھر یقیناً اپنے باپ کا بھی عمل دیکھے گا اس کا باپ اس کو ہاتھ پکڑ کے مسجد نماز کے لئے لے کے جا رہا ہے اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ ذرہ سے تیار کرنا مجھے اسے اپنے فلان دوست سے ملانا ہے وہ امام ہے یا وہ کوئی بھی اچھی بات اس کو سکھائیں گے اسکول بھیجیے بلکل بھیجیے لیکن کوشش کیجئے کہ جب وہ آپ کی آگوش میں آئے کیونکہ آج کا جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کی آگوش میں اس کی انگلی پکڑ کے بیٹھ تو جاتا ہے لیکن جب وہ اس آگوش محبت سے اترتا ہے تو پھر وہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے وہ لڑ کھڑا رہا ہوتا ہے اور وہ شریعت متحرہ کی تعلیمات کہ جس کا پابند اسے بنانا ہے کہ جسے اس کی رگو پہ میں اتارنا ہے وہ آج کی ماں نہیں اتار پا رہی جبکہ آپ اپنے بچوں کی نگہدار ہیں اور یہی نگہبانی جو ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور ان کی رضا مندی کے ساتھ ساتھ جنت تک پہنچائے گی تو اپنا نصب العین سمجھئے اپنی ترجیحات کو بدل دیجئے شادیوں کے لیے بہن نے اتنی اچھی بات کی ایک جملہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن آج کی ماں کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے وقت کپڑوں کی تجساز ساتھ اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس ساری وہ بکس ہونی چاہیے کہ جو شریعت کی تعلیمات تمہیں سکھائیں تم فرض علوم تو حاصل کر لو کم سے کم ٹھیک ہے پوری عالمہ نہیں بن رہی لیکن کم سے کم تمہیں فرض علوم پتا ہونے چاہیے تمہیں تحارت کے تمہیں نماز کے مسائل پتا ہونے چاہیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم سب کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے کوئی بات کسی کی طبیعت پر کسی کی طبیعت پر گران گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں نشست کا اختتام کر رہے ہیں لیکن کوشش ہوگی کہ دعائیہ کلمات پر اختتام کیا جائے محترمہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ دعا کریں گی میری جانب سے فی امان اللہ ایک بریک لے رہے ہیں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ مومن وقت رحمت رب ہے مانگو جو دل کا مطلب ہے میری سب بہنیں میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں گی درود پاک پڑھیں گے سور فاتح پڑھیں گے آپ سب نے اپنی آبازوں سے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے جو سکرین کے پار بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ دعا میں شامل ہو جائیں اللہمہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نخبد و ایاکا نستعین ایدن السراط المستقیم سراط اللزین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ اخد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون اخد ان اللہ وملائکته یسلونا علن نبی یا ایو اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ ایک بار پھر درود پاک پڑھیں سب بینیں اللہم صل علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى علی وصحابی وبارک وسلم وسلم یا الہ العالمین یا رب العالمین یا مجیب السائلین یا امان القائفین اے بارِ الہا ہم گناہگار خطاکار لوگ تیری بارگاہ میں ذکر پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتخانی کو درود پاک کو اس محفل پاک کو وسیلہ بنائے ہاتھ اٹھائے کریں یا الہ العالمین اے بارِ الہا ہمیں اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھ یا اللہ یا میرے پاک پروردگار جن جن بہنوں نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے اے اللہ ان کی دلی آرزوں کو پورا فرما یا اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جس جس فرد نے جس جس انداز سے اس میں عصہ لیا اے اللہ انہیں جزائے کثیر اتا فرما خیر کثیر اتا فرما یا اللہ ان کی گھروں میں براکات اتا فرما اس ذکر پاک کی براکات اتا فرما یا اللہ یا میرے پاک پروردگار تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرما وعلا ہماری ظاہری باطنی تمام قلبی بیماریوں کو دور فرما یا الہ العالمین تمام بے اولادوں کو اولادِ نرینہ اتا فرما یا اللہ یا میرے پاک پروردگار ہم ماں ان کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق اتا فرما یا الہ العالمین یہ کیسا وقت آ گیا ہمارے بچے شدت پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں یا بارِ الہا اے میرے پاک پروردگار ہمارے بچوں کو آق علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا یا الہ العالمین ان کی رگوں میں اترام انسانیت آئے یا الہ العالمین ان کے اندر خدمتِ خلق کا جذبہ آئے اے اللہ اے میرے پاک پروردگار ہم ناکس ہیں کمزور ہیں اے اللہ ہم نفس کے ہاتھوں میں مولا مغلوب ہو جاتے ہیں یا الہ العالمین ہم ماں کی مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں اے اللہ ہمارے بچوں کو اچھا انسان بننے کی توفیق اتا فرما اچھا نیک سالے مسلمان بننے کی توفیق اتا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کو حلال تیب پاکیزہ رزق اتا فرما کشادہ اور وسیر رزق اتا فرما اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں کشادگی اتا فرما ہمیں سخاوت کے انداز اتا فرما یا الہ العالمین ہمارے گھر بھی خیرات کرنے والوں میں سب سے آگے ہو جائیں اے اللہ ہم کمزوروں کا ہاتھ تھامنے والے بن جائیں بے سہاروں کا سہارہ بننے والے بن جائیں اے اللہ ہم اپنے علم سے اپنے منصب سے اپنی طاقت سے دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں یا الہ العالمین ہم کمزور ہیں عمل میں بھی طاقت میں بھی اے اللہ ہمیں مضبوط کر دے یا اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما یا اللہ یا میرے پاک پروردگار دکھی دلوں کے دکھوں کو دور فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما موتاجوں کی موتاجی کو دور فرما ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ میرے پاک پروردگار ہماری خطاہوں کو گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا میرے پاک پروردگار مالا ہماری بسات نہیں کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر سکیں یا اللہ یا میرے پاک پروردگار جو لفظ ہم بولتے ہیں ہمیں اس کی حیاء عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا میرے پاک پروردگار اس ذکر پاک کی برکتیں گھر گھر میں عطا فرما اے اللہ میرے پاک پروردگار مالا جب تو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا تو تجھے ہماری بدعمالیاں بھی نظر آئیں گے ہماری خیانتیں بھی نظر آئیں گے ہمارے استحصال بھی نظر آئیں گے اے اللہ اے میرے پاک پروردگار یا رب العالمین یا ارخم الراخمی ہم حضور کے امت ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم کلمہ گو ہیں اے اللہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہماری غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ یا میرے پاک پروردگار اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم معلہ حضور کا سچا غلام بنا لے حضور کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما یا الہ العالمین صدی کے اکبر جیسا صدق اتا فرما فاروق عاظم جیسا عدل اتا فرما یا اللہ عثمان گنی جیسی سخاوت اتا فرما علی اہدر کرار جیسا زود و برا اتا فرما ان جیسی شجاعت اتا فرما اے اللہ ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما دشمن کی محلی نظر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور بھائی چارہ اتا فرما اے اللہ ہم فرقہ پرستی کا شکار ہو گئے اے اللہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نازل فرما یا الہ ہم سب میں محبت کا نور نازل فرما یا اللہ کتاب مبین پر چلنے والا بنا اے اللہ میرے پاک پروردگار ہر ایک مسلمان کی آرزو رہتی ہے مولا حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما مولا حلمین شریف مہن کی بادبازری نصیب فرما اے اللہ پاؤں دیئے ہیں تو وہاں کا توافی نصیب فرما اے اللہ گمبدِ خضرہ کو دیکھنا نصیب فرما یا الہ العالمین گمبدِ خضرہ والے کی زیارت نصیب فرما ان کا دیدار اتا فرما اللہ ہم آمین یا الہ العالمین یا رب العالمین مولا تو اپنی شان کے مطابق ہر ایک کی جھولیاں بھر دے یا الہ العالمین ہر ایک کو عطا فرما کوئی محروم نہ رہے مولا ہر ایک کو عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا خسنتم وفی الاخرت خسنتم وکینا عذاب النار وکینا عذاب القبری وکینا عذاب الپرسرات وکینا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تقفر لنا و ترخمنا لنکونا من الخاسرین ربنا ولا تخمل علینا اسرن کما حملتو وللزینا من قبلنا ربنا ولا تخملنا ما لا تاکت لنا